یقین ہے آپ کے مان میں بھی یہ جاننے کی اچھا ضرور ہوگی کہ کچھ چھوڑ ہمارے دیش کا بوشش دلی کی سڑکوں پر رات کو دھرنے دے رہا تھا اپنی ضروری نیند اور پڑھائی کو چھوڑ گا وہ کیوں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے دراصل بات ایسی ہے کہ یہ جو ہزاروں بچوں کو حجوم آپ دیکھ رہے ہو یہ UPSCS پیرنٹس ہیں جنہیں شروع سے ہی یہی سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کٹنائیوں کو پار کرتے ہو کٹنائیوں کو ساونا کرتے ہو تو ہی آپ ایک زفل انسان یا کہلو ان کی باشا میں بیورو کریٹ بنتے ہو یہ بات کچھ بے وکوف بچے بہت زیادہ سیریس لے گئے اور وہ کیسے یہ سمجھئے اگر ہم ایک رافت ایسٹیمیٹ لگائے تو ہر سال پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بچہ دلی آتا ہے اپنی قسمت کو ازمانے کیونکہ یہاں دلی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو کافی زیادہ مشہور ہے اپنے کوچنگ انسٹیٹیوٹس کے لیے جیسے کی کرول باغ اور اولڈ رادیندر نگر یہاں لگ باغ ہر رج سے ہر ورگ سے یہاں بچے آتے ہیں بیورو کریٹ بنے کا سپنا لے کر اور ہر ماں باغ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ بیسٹ انسٹیٹیوٹس سے ہی پڑے چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے یہ ہوتی ہے لیول وان کی کٹھنائی جو بچوں سے پہلے ماں باغ پر آتی ہے وہیں یہاں کا روم رینڈ بہینے کا قریب 20 سے 30 ہزار روپے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو رینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ایڈوانس میں پی کرنا پڑتا ہے پلس سیکیورٹی ڈیپوزٹ بھی دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کا فوڈ بل، الیکٹریسٹی بل اور اور بہت سے خرچے ہوتے ہیں ان سب کو اگر آپ ٹوٹل کروگے تو کچھ لاک روپے تو ہو گئی یہ جو اماؤنڈ ہے بچوں کی فیملی کے لیے کم زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ تر زیادہ ہی ہوتی ہے یہ تو ہو گئی آپ کے گھر والوں کی دوارہ اٹھائی گئی کٹھنائی لیکن اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں مین بچوں کی یہ یہاں دلی میں پہنچتے ہی کٹھنائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا محول نہیں دیکھا ہوتا لازمی بات ہے کہ اگر کوئی نئی جگہ ہے تو وہاں پر سیٹل ہونے میں وقت لگتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو room rent کے بار میں بتایا تھا جو کئی 20 سے 35000 روپے ہوتا ہے ہر مہینے تو ہر کسی کے لیے بجٹ میں نہیں ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے ان 10 بائی 10 کے کمروں کے لیے لازمی زی بات ہے کہ بچے اتنا rent نہیں afford کر پھاتے جو وہ شیلنگ میں رہتے ہیں تاکہ مل جو کر اس کا rent پی کیا جا سکے اور کئی بار باتا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو قسمت سے اچھا room partner مل جائے تو دونوں محنت کرتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے اچھے دوست بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی غلط room partner مل جائے تو آپ جو لکشے سادھ کر یہاں دل لیا ہے اس لکشے سے بھی بھٹک سکتے ہیں لیکن اب کرتے ہیں مدے کی بات جو ہے coaching institutes ہاں بچوں کو batch wise divide کیا جاتا ہے اور انہیں UBSC کی تیاری کروائی جاتی ہیں جہاں عمومن ایک batch قریب 100 بچوں سے لے کر قریب 300 بچوں تک ہو سکتا اور گھر یہاں پر seat ملنا اور خاص کر friend میں seat ملنا یہ IS بننے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کئی بات تب کے سامنے جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں تلی تو شاید سال میں vacances بھی نہیں ہوتی ہے یہ IS IPS کی لوکل بچوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ کون سا institute reputed ہے اور کہاں سے بچے IS بن بھی رہے ہیں وہیں اگر کوئی اور state سے بچہ آئے تو وہ کافی زیادہ confused ہوتا ہے کہ وہ کون سا institute کو join کر خود حیران ہو جاؤ کہ دیکھ کر کہ کیسے یہ بچے تنگ گریوں میں تنگ امارتوں میں سینگروں کی سکنکھا میں بیٹھ کر آئے کر رہے ہیں institute کی حالت جیسی ہے آپ کو ایک پھوٹی کوڑی دینے کا مند نہیں کرے گا ہوں اتنی مشکلوں اڑھا کر کتنا جوکھیں اٹھا کر وہاں پر بچے پڑ رہے ہیں ان کے ماں باپ بھی یہ سوچ نہیں سکتے حالیاں ہمیں جو سبوت دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے راؤ آئی ایس جو کارول باگنے ہیں یہ ہے وہاں کی لیبریلی کی تصویر ہے جو بیسمنٹ میں موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زبا گھٹن میں بچے پڑتے ہیں وہاں پر لی اپرسوں کی بات ہے کہ قریب 30 سے 35 بچے پڑ رہے تھے اسی وقت یہاں پر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے گھٹنا تک پانی بھر جاتا ہے اور وہاں کار انفرسکچر ہونے کی وجہ سے پانی میں ایک کرنٹ آجاتا ہے اور اس کی وجہ سے تین بچوں کو اپنی جان دوانی پڑتی ہے ایسا اوفیشلی کہنا ہے اور انافیشلی بچوں کا کہنا ہے کہ قریب 7 سے 8 بچوں کی اس میں جان جا چکی ہے اور ان میں سے بھی صرف دو بچوں کی ہی آئیڈنٹیٹی کا پتہ چل پایا ہے ایک بچہ ایسا ہے جس کے بارے میں ابھی بھی معلوم نہیں چلا ترہا سوچ کر دیکھوں کہ یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر کوئی سیفٹی ایکوپمنٹ نہیں کوئی سیکیورٹی والا نہیں دین بچوں کی موت ہو لے کر یہ بھی معلوم ہے کہ آج ان کے ساتھ وہاں کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ساتھ